الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی رسوله الكریم اما بعد رب شرحل صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم مل لسان یک و قولی رب زدن علماء رب زدن علماء رب زدن علماء رب یسر ولا توسر و تمیم بالخير تو آج ہم لیسن نمبر ٹوانٹی سکس پڑھ رہے ہیں یہ دروس اللغت العربیتی لگ غیر ناتقین ابیہا کتاب جو ہے اس کا جز ثانی ہے اور اس جز ثانی کا لسن نمبر ٹوانٹی سکس ہے ادھرس اسادس والاشرون ہے یہاں بشیر اور مدرس کے درمیان ایک حوار ہے یعنی مدرس جنرلی ہوتا ہے اس کتاب میں ٹیچر اور سرورز کے درمیان حوار ہوتی ہے یعنی گفتگو ہوتی ہے پہلے ہم یہ گفتگو پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد ہم تمرینات کرتے ہیں تو چلیے پہلے گفتگو کریں گفتگو جو ہے اس کی کانورسیشن جو ہے اس کو پڑھیں بشیر یا فضیلہ تشیک استاد نوریدو انشتریہ حاز الموجم ہم اس ڈکشنری کو خریدنا چاہتے ہیں نوریدو ہم چاہتے ہیں انشتریہ کہ ہم خریدیں حاز الموجم اس ڈکشنری کو اللذی معک جو آپ کے ساتھ ہیں اللذی معک جو آپ کے پاس ہیں ہم اس کو بک سٹورز میں یعنی کتب کھانوں میں یعنی جو ہے کتابیں بیچنے والے دکان جو ہوتے ہیں ہم کو یہ نہیں ملتے ہیں وہاں المدرس ٹیچر کیا کیا تھا ہے تجیدونہو آپ اس کو پائیں گے پھر مکتبتِ الکبیر ہے بڑی اس میں بڑے کتب کھانے میں اللذی جو امام المسجد مسجد کے سامنے ہے تجیدون فیہ آپ اس میں پائیں گے یعنی کس میں وہ بڑے مکتبے میں بڑے کتب کھانے میں معاجمہ عربیتن عربی ڈکشنریان موجم کی جمع کیا آتی ہے اس میں پائیں گے و Initبیتن اور خورن دکشنریان اجنبی دکشنریان یعنی خورن دکشنری اجنبی داز نوٹ میان یہاں خورن دکشنریان اور خورن دکشنریان آپ اس میں پائیں گے اچھا و مسحitte اور مصحف مصحف مسحف ملہ دین مختلف صحفہ جو بہت مختلف ملکوں سے جو پبلش ہو کے آئے ہیں وہ صحفہ اور صحیح فتن کی جماعت یہ ہے صحفہ اور ادبار آپ دیکھیں گے وہاں من انہائی العالم دنیا کے کونے کونے سے ید کھلو احمد احمد داخل ہو رہا ہے احمد یا فضیلت شک استاد انا لا اجدو محفظوتی محفظوتی سر مجھے اپنا پرس جو ہے اپنا ویلٹ جو ہے نہیں مل رہا ہے میرا مجھے ویلٹ نہیں مل رہا ہے میں نے اس کو کھو دیا ہے پتہ نہیں کہا ہے انا لا اجد محفظوتی محفظوتی میں اس کو نہیں پا رہا ہوں آپ نے پڑا ہوگا کہ یہ پہلی مدارہ ہے پہلی مدارہ سے پہلے جب ہمیں نفی کہانی ہوتے تو ہم اس کے ساتھ لا استعمال کرتے ہیں اور پہلی مازی کے ساتھ ما استعمال کرتے ہیں مثال میں کہتا ہوں ما وجد تو محفظتی i didn't find my purse لیکن جب ہم کہیں گے اللہ اجدو محفظتی it means i don't find my purse at this time مجھے نظر نہیں ہے کہاں مل نہیں رہا ہے پرس میرا گیا کہاں اور مدارہ سے کیا اس میں کافی ہے amount of money نقود کیا اس میں پہنسہ ہے نقود مال ہے اس میں اس میں تین سو ریال ہیں پہا اس میں ہے سلا ثومیتی ریال تین سو ریال المدارس این وضعتہ وضعہ means to put رکھنا تم نے اس کو کہاں رکھا تھا وضعتہ میں نے رکھا تھا اس کو پورا جملہ جملہ فعلی ہے میں نے اس کو رکھا تھا کہاں علی المکتب ٹیبل پر ہونا یہاں میز پر رکھا تھا میں نے یہاں پر ہونا وقرج طور میں نکلا تھا لی اشرب الما تاکہ میں پانی پیوں میں پانی پینے کے لیے نکلا تھا المدارس لی ما وضعتہ علی المکتب آپ نے اس کو میز پر کیوں رکھا تھا اس طرح یعنی مطلب ہے اس طرح ایسے رکھا تھا اس کو میز پر آزا کھاتا ان کبیر یہ تو بہت بڑی گلتی ہے یہ بڑی گلتی ہے آزا کھاتا ان کبیر یہ بڑی گلتی کھاتا ان منس گلتی یا جبو انتظر آہا یا جبو جو ہے اس معلوم ہوتا ہے اس معنی میں کہ یہ لازمی آکے اوپر کہ آپ اس کو رکھیں it is necessary for you you should you should put it into your pocket آپ کو اس کو کیا کرنا چاہیے اپنے جیب میں رکھنا چاہیے پھر زر اصطاد زرہ رکھتے ہیں یہ یہاں جو ڈاٹس جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اصطاد زرہ اس سے اب رکھ رہے ہیں پھر دوسرے لوگوں سے دوسرے لوگوں کے متوجہ ہو کر کہتے ہیں اے بائی لوگ اے بچوں سنو کیا کسی نے اس کا پرس اٹھایا ہے has anybody found his has anybody taken his کیا کسی نے پکٹ پکٹ کیا نام ہے his purse کیا کسی نے اس کا پرس اٹھا ہے خالد لا نہیں سر لم نجیدھا یا شایخ شایخ استاد محترم ہم نے اس کو نہیں پایا لم نجیدھا we didn't find it ہم نے اس کو نہیں پایا تو کہتے ہیں عمر جواب دیتا ہے ہا ہیہ دی یا استاد سر it's here چونکہ یہ مونس ہے تو ہا لگ گیا ہیہ ہیہ لگ گیا ہا کے ساتھ آپ نے پڑھا ہے اس سے پہلے ہا ہوا زا it's here جب مزاکت چیز کے بارے میں کہتے ہیں آپ suddenly فرق سنو آپ کو چیز جون رہے ہیں تو آپ کو نہیں مل رہی ہے وہ چیز اچانک آپ کو نظر پڑی کیج ارے یہ تو ہے یہاں آئی ہے اسی سینس معربی میں استعمال ہوتا ہے ہا ہوا زا اگر وہ مزاکت چیز ہو زا اگر وہ مونس ہو تو ہا ہیہ دی ہا ہیہ sir it's here here is sir انہا تحت کرسی یہی یہ اس کی کرسی کے نیچے ہے انہا یہ ہے تحت کرسی ہی یعنی اسی کے جس کا جس کو کیا جس نے جس کو یہ مطلب یہ کیا نام ہے جس نے کھو دیا تینا ہے بشیر کے بشیر کے کرسی کے نیچے المدارس استاد خوزہ take it وزہا and put it in your pocket اس کو لے لو اور اپنے جیب میں رکھو یکوم یہیہ ویسیر و نحو المدارس اسی دورہ یہیہ کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ مدارس کی اور جا رہا ہے مدارس کی طرف جا رہا ہے المدارس کیف یا اولائل اے بچے رکھو اینا ترید انتظب تم کہاں جانا چاہتے ہو اینا ترید کہاں چاہتے ہو انتظبہ کی تو جائے یعنی آپ کہاں جانا چاہتے ہو یہیوہ یا فضیلت الشک استاد ارجو انت اسمحلی بزہاب ارجو مجھے امید ہے کہ انت اسمحلی کہ آپ الو کریں گے مجھے بزہاب جانے کے لئے کہ آپ مجھے جانے دیں گے اردو میں ہم کہیں گے مجھے امید ہے آپ مجھے جانے دیں گے لئے انہ کیوں کہ ابھی میرے والد صاحب یعطی آ رہے ہیں الیوم آج الیلمدینہ المنورا مدینہ منورا المدرس مطا یاسلو ہونا وہ یہاں کب پہنچے گا یعنی مدینہ منورا وہ یہاں کب پہنچے گا وصلہ یاسلو یہاں کب پہنچے گا پھلائٹ تو جدہ سے آنے والی ہے وہ آئے گی کتنے بجے ایک واجہ آئے گی المدرس مطا وصلہ ابو کہل جدہ وہ جدہ کب پہنچے ہیں وہ جدہ کب پہنچے ہیں وصلہ البارہ کل رات پہنچے ہیں المدرس یہ سب بسورت چلو جاو جلد جلدی جاؤ جاو جلدی کوئی بات نہیں باقیہ نصف ساعت او اقلو آدھا گھنٹہ رہ گیا ہے باقیہ نصف ساعت آدھا گھنٹہ رہ گیا ہے آو یا اقلو یا اس سے بھی کم ارے یار آدھا گھنٹہ رہ گیا ہے یا اس سے بھی کم ٹائم رہ گیا ہے جلدی جاؤ جلدی جاؤ اسمہ ہاں سنو سنو ارجو انتاعتی بی ابی کا الابائی تی میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے باپ کو میری آپ کو ساتھ لائیں گے اپنے باپ کو میرے گھر یعنی میں آپ کو دعوت دیتا ہوں آپ اپنے باپ کو بھی ساتھ لائیں گے میرے گھر آئیں گے تو کیا نام ہے ملاقات ان سے ہو جائے گی یہ آیاء کہتا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ساتھی کبھی گدن میں کل اس کو لاؤں گا ساتھ آتی کبھی آتا منز آنا میں آؤں گا ساتھی کبھی میں آپ کے پاس آ جاؤں گا ساتھی کبھی میں اس کو لاؤں گا گدن کل بعد صلات الاسر نماز آسر کے بعد انشاءاللہ تعالی تو یہ ہے بھئی کانورسیشن پورشن جس کو ہم نے ختم کیا اس کے بعد تمرین آتی ہے تمرین میں آپ دیکھیں گے پہلی تمرین ہے حاج ہی امثلت للفعل المعتل المعتلل یہ فعل معتل فا کی مثالیں ہیں یعنی آپ نے پڑھا ہے فعل کی دو قسمیں ہیں ایک تو فعل صحیح ہوتا ہے جس میں تمام حرف صحیح ہیں دوسرا فعل معتل ہے جس میں کوئی نہ کوئی ایک حرف حرفی علت ہو حرفی علت کتنے ہیں تین آلف وا اور یا ٹھیک پھر آپ نے فعل معتل کی تین قسمیں پڑی ہیں پسال یعنی جس کا فا قلمہ معتل ہو ناکس آجواق جس کا عین قلمہ حرفی علت ہو اور ناکس جس کا یا جس کا لام قلمہ حرفی علت ہو یہاں ہم یہ پہلا جو ہے یعنی مثال یا اس کو معتل الفا بھی کہتے ہیں یہاں ہم اس کی مثالیں پڑھ رہے ہیں یہاں دیکھیں آپ سارے کے سارے یہاں جو ہے واؤ سے شروع ہونے والی یہ خیال ہے واجدہ وصلہ وزنہ وعدہ وغیرہ یہ سارے کے سارے واؤ سے شروع ہو رہے ہیں ٹھیک تو واجدہ واؤ سے شروع ہو رہے ہیں وصالہ واؤ سے شروع ہو رہے ہیں وزنہ واؤ سے شروع ہو رہے ہیں وعدہ واؤ سے شروع ہو رہے ہیں وعدہ سارے کے سارے واؤ سے تو یہ پہل موطلل اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ کون سے فعل ہے تو آپ اس کو بتائیں گے یہ فعل موطل کی قسم جو ہے پہلی قسم جس کو آپ مثال کے نام سے جانتے ہیں یا آپ کہتے ہیں موطلل فا تو یہ اسی کی اسی کی مثالیں ہیں اسی کی مثالیں ہیں یہ سارے فیل اسی میں سے ہیں ٹھیک ہے آج ہم اس لیسن میں اس پہلے موطل کے بارے میں یعنی مثال کے بارے میں کچھ قائدیں پڑھیں گی یہ دیکھیں دوسرا دوسرا پوچھن تعمل المثال مثال پہ گور کرو سمکتو مظاہر اللہ فعل آتی ہے پھر ان آنے والے فعلوں کے مظاہر لکھو وجہدہ اس کی مثال ہے وجہدہ اس کی مظاہر آتی ہے یہ کہتا ہے اصل ہو اصل کیا ہے اس مظاہر کی یعنی اصل تو چونکہ جب مظاہرہ بناتے ہیں تو فاک علمہ سے پہلے یا لگاتے ہیں یہاں فاک علمہ کیا ہے واؤ ہے تو اس کے سامنے جب یا لگائیں گے تو یہ بنے گا یا جیدو لیکن کیا کرتے ہیں یہاں یہ مثال جو ہے نا مثال اس میں آپ یاد رکھیں گے جب آپ مظاہرہ بنائیں گے تو اس کا یہ واؤ حضب کر دیں گے اس کا واؤ کیا کر دیں گے حضب کر دیں گے یعنی یوجد خودی فتمین ہو الوا اس کا واؤ حضب کیا گیا تو بن گیا یا جیدو اب سمجھ رہے ہیں نا شباش اسی طرح واؤ آف ہے اس کا بنے گا کیا بنے گا ہاں یا کی فو اس کا بنے گا یا کی فو کیونکہ واؤ کینسل ہو جائے گا یا کی فو وزانہ اس کا بنے گا یا زینو اس میں آپ یاد رکھیں گے اس کا جو جب آف واغ اس کا ڈراب کریں گی پھر جو این کلمہ ہے یہاں جیم ہے قوف ہے زا ہے سواد ہے اس این کلمہ کی نیچے آپ زیر لگائیں گے این کلمہ کی نیچے کیا لگائیں گے زیر اور اس سے پہلے جو واغ یا بڑھائیں گے تو اس یا کے اوپر زبر آتی ہے سمپلی تو بنتا ہے یا جیدو یا جیدو یا قوف زیر کی یا قوف زیر کی یہاں تو یا زعو میں آئے گا کیونکہ وزع جو ہے یہاں تک جو آپ نے پڑے یہ اکثر آتے ہیں کس سے ممبابی زربا یا زربو ان کو این کلمہ کی نیچے زیر ہے مزارہ میں لیکن وزع اور وحبہ جو لاسٹ میں دیئے ہیں یہ آتے ہیں ممبابی زہبا یا زبو ان کو این کلمہ کے اوپر مزارہ میں بھی زبر ہی ہے تو وزع بنے گا یا زعو اس کے اوپر زبر برقرار رہے گی وحبہ بنے گا یا حبو ہا کے اوپر زبر برقرار رہے گی تو ٹھیک ہے یہ مزارہ بنانے کا قائدہ ہے یہ قائدہ یاد رکھیں اس کا واؤ ڈراب کریں گے آپ اور اس کے ساتھ علامتی مزارہ لگائیں گے چاہے یا ہو تا ہو علف و نونو تو اس کو آپ اس طرح بنائیں گے یجیدو تجیدو اجیدو نجیدو تجیدونا یجیدونا ٹھیک ہے تاکیفو یکیفو اکیفو ناکیفو تاکیفونا یکیفونا تازینو یزینو ازینو نزینو وغیرہ وغیرہ تو اس طرح سے مزارہ بنائنے کا قائدہ ہے اب تیسرے قوچن میں آپ کیا بناتے ہیں عمر بناتے ہیں اسی مثال کا اب ہمارے پاس وڑے فیل ہے فیل مدارہ ہے تاکیفو تاکیفو فیل امر بناتے وقت آپ کیا کرتے ہیں پہلا کام آپ علامت مزارہ کینسل کرتے ہیں جب آپ اس سے یہ تا جو ہے ہٹا دیں گے تو وہاں کے بچے کا کعب زیر کے فا پیش فو تو جب کعب زیر کے بچا تو پہلا لیٹر جو ہے یہ متحرک ہے اگر یہ متحرک ہے تو پھر ہمیں کیا تو پھر ہمیں اس میں حمزت الوصل لگانے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ سمپلی بناتے ہیں قف کیونکہ پھیل امر کا آخری حرب ساتھ کے مجزوم ہوتا ہے آپ لکھتے ہیں قف کیا لکھتے ہیں قف کیونکہ واؤ تو کینسل ہو گئی تھی مظاہرہ بناتے وقت اب امر بناتے وقت علامتی مظاہرہ بھی کینسل ہو جائے گی تو دو ہی لیٹر رہیں گے کیا رہیں گے دو ایک تو این کلمہ رہے گا اور لام کلمہ لام کلمہ ساکن ہو جائے گا یہ چونکہ امر پھیل امر لاسٹ پہ مجزوم ہوتا ہے اور این کلمہ کی نیچے آلڈی زیر موجود ہے تو اس کی نیچے سے اگر زبر ہوگی تو زبر تو تقیب اسے بنے گا سعیدو سے کیا بنے گا اد تہبا تہبو سے کیا بنے گا حب وحب لنا ملدنک سلطان النصیر حب دینا عطا کرنا تازہ اسے بنے گا زع آپ نے اس سے پہلے جز میں یا اس جز میں بھی آپ نے کئی بار پڑھا زع پھل پھرو کھالی جگو میں رکھو کھالی جگو میں بھرو زع put into the blanks زع ٹھیک ہے تا کینسل ہو جائے گی تو یہ بنے گا زع تو یہ پھیلے عمر بنانے کا قائدہ ہے پھر سے میں دھوڑا رہا ہوں اس کو یاد رکھی پہلے یہ مثال جو ہے جو واؤ سے شروع ہو رہا ہے اس کو آج ہم پڑھ رہے ہیں جب آپ اس کا پھیلے مظاہرہ بنائیں گے تو اس کا واؤ کینسل ہو جائے گا drop ہو جائے گا یعنی فاق کلمہ کینسل تو پھر آپ دو ہی حرف اس میں ہوں گے ان 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 کلمہ اور لام کلمہ ان سے پہلے آپ علامت مظاہرہ یا لگائیں گے یا تا یا حمزہ یا نون تو آپ کو یہ بنے گا واجہ دا سے یجیدو تجیدو اجیدو نجیدو اور وضع سے بنے گا یزعو تزعو ازعو نزعو لیکن جب آپ عمر بنائیں گے تو آپ علامت مظاہرہ بھی drop کریں گے تو دو ہی لٹر رہیں گے ان اور لام ان کے اوپر جو زبر یا زیر ہوگی اس کو وائی سے ہی رکھیں گے آپ لام کو مجزوم بنائیں گے یعنی لام کے اوپر سکون آئے گی تو یہ بنے گا حب ز عد وغیرہ وغیرہ تو آپ اس کو خود دیکھیں گے اب کوشن نمبر پھور ہے جب آپ نے یہ دو چیزیں سکھی آپ ذرا سنٹینسز کو پڑھنے کی کوشش کیجئے تاکہ آپ کو لگے ایک تو آپ کو پہچان ہوگی کہ میں کونسا فیل پڑھ رہا ہوں اس میں وہی فیل آئیں گے یعنی یہ مثال کی مطل الفا جو ہے اسی کی مثال ہے یہ تاکہ آپ پہچان سکیں گے اس کو یہ فیل عمر ہے یا فیل مادی ہے یا فیل مدارہ ہے ٹھیک ہے جرح دیکھیں ہم دو چاریس میں سے پڑھیں گے باقی آپ خود کریں گے نمبر وان یہ فیل مدارہ ہے اس کا ماضی کیا ہے چونکہ یہ پہلے مثال ہے تو وارڈروپ ہو گئے ہیں اس کے ساتھ یا لگ گئی یعنی یا سیلو لیکن چونکہ یہاں تو ہم نے اس کو تا لگا دیا جب آپ پہلے مدارہ کی گردان پڑھتے ہیں مثال فالہ سے یا فالو یا فالان یا فالون پھر آپ پڑھتے ہیں تا فالو وہ ایک عورت اس نے کیا تا سبو وہ ایک عورت جا رہی ہے تا سلو وہ ایک عورت پہنچ رہی ہے تائیرہ تن بیمونس ہے تو آپ اس کو پڑھیں گے اتاہیرہ میں اس فلائٹ کب پہنچتی ہے مطا تا سلو اتاہیرہ فلائٹ کب پہنچتی فلائٹ کب پہنچتی من باریس باریس منز پیرس سے پیرس سے کب پہنچتی ہے مطا تا سلو تاہیرہ تن بیمونس باریس پلائٹ کب پہنچتی ہے پیرس سے پیرس کس ملک کا نام ہے شباز اب جانتے ہیں پیرس یہ فرانس کی کیپٹل ہے راجدانی ہے تا سلو آپ جواب دیتے ہیں کوئی کسی نے سوال پوچھا آپ کہتے ہیں تا سلو یعنی پہنچتی ہے یعنی فلائٹ پھر ساعت الہادیہ کی اشورت گیرہ بجے ورنس اور آدھا گنڈا یعنی ساڑھے گیرہ بجے پہنچتی ساڑھے گیرہ بجے پہنچتی تو یہاں دیکھیں تا سلو تا سلو استعمال ہو گیا دوسرا دیکھیں یجیب علینا ان نفہم القرآن الكریم ونعمل به یجیب علینا یجیب واجب یجیب یہ بھی پہل مدارہ ہے واجب ہے واجب ہے ہمارے اوپر یعنی ہمارے لیے ضروری ہے it is mandatory for us it is necessary for us ان نفہم القرآن الكریم کہ ہم قرآن کریم کو سمجھیں ونعمل به اور اس کے مطابق عمل کریں اور اس کے مطابق عمل کریں شباز نمبر تری مجھے ڈاکٹر نے کہا زع حاز القرصہ علی اللسان زع پٹ رکھو حاز القرصہ اس ٹکیہ کو ٹکیہ میں نے یہاں ٹیبلٹ اس ٹیبلٹ کو علی اللسان زبان پر رکھو اس کو مو کھولو زبان پر رکھو اس گولی کو اس ٹکیہ کو اس ٹیبلٹ کو سم مبلعہو پھر بلی آیابلہو بلی آیابلہو آتا ہے بلی آیابلہو سوالو جس کو کہتے ہیں نگلنا پھر اس کو نگل لو اس ٹیبلٹ کو اپنی زبان پر رکھو اور اس کو نگل لو زبان پھر زبان پھر پھر امر آیا ہے اس کا ماضی ہے وضع وضع اور امر ہے یزعو یہ سوری مدارہ ہے یزعو اور 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 کیا پھر امر ہے زع وضع یزعو زع شباش نمبر پور ہے کیا نام ہے نمبر پور ستجدنی پھل بیت بعد صلاة الاشاہ انشاء اللہ آپ مجھے اپنے گھر میں پائیں گے آپ مجھے اپنے آپ مجھے گھر میں پائیں گے نمازی اشاہ کے بعد انشاءاللہ ستجدنی یہ سا جو ہے یہ یہ حرفی استقبال ہے یہ حرفی استقبال ہے اس کے لئے استعمال ہوتا ہے حرفی استقبال تو جیسے آپ کہتے ہیں سا یکول سفہاو تو یہ سا جو ہے اس کو الگ ہے تاجیدو تاجیدو یہاں دیکھیں تاجیدو اصل میں تھا وجدہ تاجیدو واؤڈروپ ہو گئی چونکہ وجدہ سے یعنی وہ مثال ہے تو یہ بن گئی ہے تاجیدو یہ پہلے مزارہ ہے وجدہ سے ستاجیدو نی نی مپول بھی ہے ستاجیدو نی پھل بائیت آپ مجھے گھر پر پائیں گے نمبر پانچ دیکھو قف ہونا سائک منص درائیور ہے ڈرائیور سائب کشمیری byíreام کہتے یہ پھل بسJac Glasgow كيف ہونا یا سائق استاجی ہے تجھر ہے ے ہیں انا اریدو ان انجلا میں اترنا چاہتا ہوں میں اترنا چاہتا ہوں کیف ہونا یا سائق یہاں ہے ای استاجی میں اترنا چاہتا ہوں کیف ہونا شوUND کیف کیا ہے یہ واقفہ یا کیف اسے ہیں کسے ہیں واقفہ یاکیفو وقفہ یاکیفو جو ہے وقفہ اس کا ماضی ہے تو پھیلے مثال ہے واؤ سے شروع ہو رہا ہے یاکیفو میں واؤ ڈراؤپ ہو جائے گی اور عمر میں یا بھی یعنی علامت مزارے بھی ڈراؤپ ہو جائے گی رکو نمبر سیکس زن جیسے آپ کسی کے دکاندار کے پاس جاتے ہیں آپ کہتے ہیں اس کو میرے لئے ایک کلو گرام شگر تولو زن حکم دیتے ہیں آپ اس کو واظنہ واظن کیا اس نے یا زنو وہ واظن کر رہا ہے یعنی تول رہا ہے کسی چیز کو زن تولو لی میرے لئے کلو گرام من من سکر شگر کی ایک شگر کا کیا ایک یعنی ایک کلو گرام میرے لئے تولو ویجوزو یہ بھی جائز ہے آپ کہیں گے زنی کلو گرام من سکر یعنی ہم یہ پھیل جو ہے واظنہ یزنو اس کے ساتھ ہم لی بھی لکھتے ہیں اور ڈریکٹ لکھتے ہیں زنی میرے لئے تولو یہ بھی جائز ہے لیکن زیادہ بہتر ہی ہے آپ لکھیں گے زن لی یا آپ لکھیں گے واظنہ لی اس نے میرے لئے تولا یا آپ لکھیں گے یزنو لی وہ میرے لئے تول رہا ہے ٹھیک ہے شباش یہاں بھی ہو گیا واظنہ پھیلے مازی یزنو پھیلے مدارہ یا اس کی ڈراؤپ ہو گئی سوری واظ ڈراؤپ ہو گئی پھیلے مدارہ میں اور جب عمر بنا دیا تو علامت مدارہ یا بھی ڈراؤپ ہو گئی تو یہ رہ گیا زن پھر آپ سیوندھ مثال پہ آئے یا سلمہ اے سلمہ زعی ہزل کتاب علا مکتبی زعی اس رکھو زعی پھیلے عمر جب مونس کو حکم کرنا ہو تو ہم اس میں آخر میں یا لگا دیتے ہیں جیسے آپ کہتے ہیں ازہب چلے جاؤ ازہبی اے لڑکی تم چلے جاؤ اکتب لکھو اکتبی آپ ایک لڑکی لکھو اجلس بیٹھو اجلسی آپ ایک عورت بیٹھو اسی طرح رکھو زعی آپ ایک لڑکی رکھو ہزل کتاب اس کتاب کو علا مکتبی میرے میز پر میرے ڈیسک پر میرے ٹیبل پر رکھو اس کو یہاں بھی سے بن گیا نمبر ایٹ لیمازہ تاکیفو ہونا یا خی اے میرے بھائی آپ یہاں کھڑے کیوں ہیں اجلس بیٹھو تاکیفو واقافہ یا کیفو تاکیفو چونکہ میں سیکنڈ پرسن سے بات کر رہا ہوں تو اس میں آئے گا حاضر کی سیگو میں سے ایک سیگا تاکیفو آپ کیوں کھڑے ہیں یا لیمازہ تاکیفو ہونا یا خی آپ کیوں کھڑے ہیں اجلس بیٹھو نمبر نائن لا تاکیف فتطریق راستے پر مت کھڑا رہا کرو راستے پر مت بیٹھا کرو اے واطن پیٹھو جو نبی آوان لا تاکیف پھیلی نہیں ہے پھیلی نہیں میں ہم علامت مظاہرہ کو ہٹاتے نہیں ہے لہٰذا یہاں تاکیفو میں تا باقی رہ گئی لا تاکیف کسی لڑکے سے آکے رہے ہیں کسی مرد سے لا تاکیف فتطریق راستے پر مت بیٹھا کرو باتن پیٹھ گی سنی بیون کچھ نمبر ساری پارٹ نمبر ٹین سورہ سبہ میں اللہ نے فرمایا کیا یعلمو وہ جانتا ہے اللہ جانتا ہے ما یلی جو پھیلارز کی جو والا جا یلی جو منز داخل آید کھولو جو زمین میں داخل ہو رہا ہے وما یخرج منہا اور جو اس سے نکلتا ہے وما ینزل منہ سما اور جو نازل ہوتا ہے آسمان سے وما یعروج فیہا آراج یعروج منس چڑنا کلائم تو کلائم تو جو اس میں جو آسمان کی طرف چڑتا ہے وہو الرحیم الغفور اور وہ اللہ جو ہے وہ رحیم ہے غفور ہے کتنی بہترین آید ہے اس کو یاد کیجئے آج ہی یاد کیجئے اس آید کو آپ کو اندازہ ہو جائے اپنے رب کی مطلب قدرت کا نمبر اللہ وقالتالہ فی سورة شورہ سورہ شورہ میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں اللہ ہی کے لئے ہیں آسمان اور زمین کی کیا ملقیت ملقیت یعنی ایٹ بلانکس ٹو گوڑ ایٹ بلانکس ٹو اللہ یکھ لو کو وہ پائدہ کرتا ہے ما یشا جو وہ چاہتا ہے یحبو واہبا یحبو دینا تو گیو تو بیسٹو لیمائی شاہو جس کو وہ چاہتا ہے ایناسن لڑکیاں یعنی اولاد جس کپل کو وہ چاہتا ہے اس کپل کو وہ کیا لڑکیاں عطا کرتا ہے بیٹیاں دیتا ہے واہبو اور دیتا ہے لیمائی شاہ پا جس کو چاہتا ہے ذکورہ یعنی بیٹے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا جس کو چاہتا ہے کیا دیتا ہے بیٹے دیتا آپ سمجھ رہے ہیں یہ ہے پہلے مثال کی یعنی موتل الفا کی مثال ہے آپ نے یہاں دیکھا پہلے موتل کو اپنے ماضی کے ماضی کے سیگو میں استعمال ہوتے ہوئے دیکھا مزارہ کے سیگو میں عمر کے سیگو میں اور نہیں کے سیگو میں آپ نے اس کو استعمال ہوتے ہوئے دیکھا ان دس گیرہ جو پارٹس ہیں ان کو دو تین بار پھر سے پڑھئے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا اور یہ آپ کے ذہن میں راسک ہو جائے گا اور پھر آپ مثال جو فیلی مثال مطل الفا جو ہیں اس کے مختلف شکلوں کو سمجھنے میں کوئی دکت نہیں ہوگی انشاءاللہ آج کے لیکچر کو ہم یہی پہ ختم کر رہے ہیں انشاءاللہ باقی جو تمرینات ہیں وہ ہم کل دوسری لیکچر میں انشاءاللہ صحیح طریقے سے کریں گے تب تک میں آپ کے لئے یہی ایک کام رکھتا ہوں کہ آپ ان گیرہ ایگزامپلز کو دو تین بار پھر سے پڑھیں گے اور جو آپ نے کوچن نمبر ٹو اور ٹری میں جو آپ نے یہاں پھیلے ماضی اور مظاہرہ اور پھیلے مظاہرہ سے پھیلے عمر بنائے اس کو ذرا یاد کرنے کی کوشش کیجئے اسے اس کو قائدہ بھی یاد کرنا ہے اور اس کو بھی یاد کیجئے تاکہ آپ کو جتنی مثالیں زیادہ یاد ہوں گے اتنی زیادہ آپ کو کل آسانی ہوگی تو انشاءاللہ کل ہم ملتے ہیں پھر سے کوچن نمبر فائو سے شروع کریں گے اور ہم اس لیسن کو انشاءاللہ کل ختم کریں گے تب تک کیلئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تب تک کیلئے سلام علیکم وبرکاتہ